ایک بات مشہور بھی ہے کہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شیعہ لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں اور اس سے نکار کرتے ہیں کہ حضرت عمر انہوں نے بیبی قرسوم علیہ السلام ان کے ساتھ نکاہ کا پیغام بیجا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ شادی ہوئی ہے یہ نکاہ ہوا ہے اس پر آپ کا کیا موقع ہے؟ بہت واضح بات ہے بیبی کی عمر اتنی کم ہے اس وقت میں اور حضرت عمر کی عمر اتنی زیادہ ہے انسانی حقوق سماجی مسائل معاشرتی جو تقاضے ہیں ان سے وہ متصادم ہیں پھر ساتھ میں یہ کہ وہ بی بی ام قرسوم بنت علی ہیں یا بنت ابی بکر ہیں یہ ایک ہمارا کہنا یہ ہے کہ وہ بنت علی نہیں تھی بنت حضرت ابو وکر تھی وہ حضرت عائشہ کی بہن تھی حضرت محمد ابن ابو وکر کی بہن تھی حضرت مولا علی نے جب شادی کی ہے حضرت اسمہ بنت عمر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو وہ حضرت ابو وکر کی زوجیت ان کی رہلت کے بعد شادی ہوئی وہ وہاں سے اپنے ساتھ کچھ بچے ساتھ لائیں تھی جنہیں مولا علی کے گھر میں پرورش بھی پروران چڑھے ان میں عبد الرحمان ہیں محمد ابن ابو وکر ہیں اس میں بی بی کلسوم ہیں بی بی کلسوم حضرت ابو وکر کی بیٹی ہیں اور جب اس آغت کے حوالے سے بات آگے بڑھتی ہے تو پھر مولا علی علیہ السلام تو جو کیسے راضی ہو جاتے ہیں حضرت عائشہ کی بینتی ہے حضرت عائشہ نے اس رشتے کو مضبوط کیا اور آمادہ کیا آمادہ کیا کے ساتھ بھی رشتہ ہو جائے تو ہم اس کو اس انداز سے لیتے ہیں حضرت علی کی بیٹی نہیں حضرت عمر داماد علی نہیں ہے داماد حضرت ابو وکر ہیں نعرہ اپنا ٹھیک کریں ہمارے دوستوں احل البعید کی عائمہ کے حوالے سے بات چل رہی ہے تو میں سوال کرنا چاہوں گا کہ اس نعاشر ہی امام کیوں ہے کیوں ہے اس کے بعد امامت کیوں نہیں ہے یہ تو نبوت تو نہیں ہے کہ ختم ہو گئی کہ واحد عقیدہ اسلام میں ختم نبوت کی ہے کہ جو جاری نہیں ہے تمام انبیاء کے جو نقبہ تھے اور خلافہ تھے وہ بارا کی تعداد وہ بارا کی تھے تو اس حدیث کی وجہ سے آپ بارا امامت ہیں ہم نہیں ہیں نبی مکرم نے بارا کا کائنا جیسے تمام انبیاء ماسالف کے نخبہ بارہ رہے نبی کے بھی فرمائے میرے بھی بارہ ہی ہوں گے اب تو بارہ پہ جا کے بات رکھ رہی ہے اب بعض کے ہاں باون ہو چکے ہیں بعض کے اتھاون ہو چکے ہیں پھر اس میں سے دو وہ چار وہ ایک وہ پانچ وہ مارہ کی تعداد پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں گیب ڈال ڈال کے تو وہ جو گیب ڈال رہے ہیں جس میں آپ کہہ رہے ہیں یہ خلیفہ نبی کا خلیفہ نہیں تھا یہ ملک تھا یہ حاکم تھا ہی بادشاہ تھا تو اس دور میں جو مر گیا تو وہ اس حدیث کے مطابق کہا جائے گا من ماتا ولم یعرف امام زمانی فقاد ماتا مید حتن جائے گا جب اس کے زمانے میں امام ہی نہیں ہے اس کے زمانے میں حجت خدا ہی نہیں ہے اس کے زمانے میں اللہ کے نظام کے مطابق کوئی رہنمائی نہیں ہے وہ مر گیا تو زمانے جالیت میں مرائی نہیں مرائی کیسے لے جائے کیسے کریں گے ہم لہٰذا ہمارے علاوہ جتنے لوگ ہیں سب بندگلی کا شکار ہیں ہم بارمے پر رکے ہوئے ہیں ہمارے ہم کوئی گیپ ہی نہیں آیا نبی مقرم حجت خدا سب سے بڑی اور ان کے بعد پیدر پہ گیارہ نبی کے خلیفہ آئے بارہ وہ آج موجود ہیں ہم امام حاضر کو مانتے ہیں امام ظاہر کو نہیں مانتے ہیں ہمارے امام حاضر ہیں ظاہر نہیں ہیں بہت فرق ہے ممکن ہے ایک مجمع میں تشریف فرما ہو سارا مجمع حاضر ہے مگر سب ظاہر نہیں ہے آپ پر آپ پیچھان نہیں رہے کون کون بیٹھا ہے برابر والا میں نہیں پتا ہوتا وہ حاضر ہوتا ہے ظاہر نہیں ہوتا ہمارے امام حاضر ہیں ہمارے دقیان ہمیں دیکھتے ہیں ہم سے ملتے ہیں ہماری احنمائی کرتے ہیں مگر ظاہر ہم جب پیچھاننے لگیں گے وہ ہی ظہور کا دن ہوگا مگر سب پیچھاننے لگ جائیں گے وہ ہی ظہور کا دن ہوگا تو ہم باروے کے حضور کے خائل ہیں وہ زندہ ہیں اہل سنت کے دو سو علماء کی لسٹوں میں نے بنا لیا ہے وہ آپ کو پیش کر دوں گا آپ کو یہ دکھاتی جیگا جو ولادت کے خائل ہیں ولادت ہو چکی ہے جو ولادت ہو چکی ہے اہل سنت کے بعض علماء یعنی بعض کہا جائے گا ہزاروں میں لاکھوں میں دو سو تو باز ہی بنے گا لیکن یہ بحث ہے وہ بھی اہل سنت کے علماء نے اس کو ایک شیعہ نظریہ کے مطابق یعنی بیسے شیعہ کہتے ہیں ایسے انہوں نے تسلیم کیا ہے اور بہرحال ایک تو بات ہے کہ کوئی تسلیم نہیں کرتا تو کیا وہ بات معقول نہیں ہے تو بعض وقت تو ہمارے ہم بھی شیعوں میں بھی باز جگہ کمزوریان ہے کہ بات صحیح بھی ہوتی ہے تو ہمارے باز لوگ نہیں مان رہے ہوتے جس کو میں اپنے مجامعے میں اپنے مجموع میں نصیت کر رہا ہوتا ہوں کہ نہیں جو بات صحیح بھی مانو اہل سنت کی ایسے ہی اہل سنت کیا ہم یہ بات ہے کہ صاحب ماننا نہیں ہے بعض لوگوں کیا کہ چاہے بات معقول ہو تو ہم بارویں کے اوپر اس لیے رکھے ہوئے اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام عسکری علیہ السلام کے شہادت کے بعد امام مہدی کی امام شروع ہوئی جو تقریباً سو ساڑھے گیارہ سو سال سے ہے اور اس دور میں جو ان کی امامت کا دور ہے یہ ان کی غیبت کا دور ہے غیبت کا غیبت کے اندر انہوں نے شرائع بیان کی ہے کہ امم من الفقہہ سائلن لنفس مخالفن لحوا مطیعن لعمر مولا محافظن لدین چار صفتیں محان فرمائیں کہ جو فقہہ میں سے ہو ان چار صفات کے ساتھ مخالفن لحوا اپنے نفس پرستہ ہو مطیعن لعمر مولا اپنے ائمہ اور نبی مکرم کا اور اللہ کا مطیعو محافظن لدین ہے اور اپنے دین کا محافظ ہو اور یہ جس میں یہ صفات پائے جاتی ہوں فَلِ الْعَوَامِيَا يُقْلِدُو تو پھر عوام پر لازم ہے کہ اس کی تقلید کریں اس سے رجوع کریں اسے اپنا مرجع مانیں تو غیبت کے ایام میں ان ایام میں جب امام حاضر ہیں مگر ظاہر نہیں ہیں تو فقہہ اے امامیہ جن میں یہ چار صفاتیں پائے جاتی ہوں وہ فقی ہوں اور یہ چار صفات کا حامل ہو اس سے رجوع ہم کرتے ہیں یہی ہماری اساسی اور بنیادی طریقہ ہے آپ نے ظاہر اور حاضر کی بات کی تو میں نے اہلِ تشیعوں کو دیکھا ہے میں بھی مجالس میں گیا ہوں ایران بھی گیا ہوں ایران بھی گیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ نماز کے بعد مازہ اوقات میں اس طرح انگلی کر کے کچھ پڑھتے ہیں پھر سر جکا لیتے ہیں پھر اس طرح انگلی کر کے کچھ پڑھتے ہیں تو آپ بھی تو نماز میں سلام کے وقت میں انگلی اٹھاتے ہیں اسمانی کی طرف اٹھاتے ہیں نہیں سلام کے وقت پر اٹھاتے ہیں سلام نبی پر سلام جب پڑھتے ہیں جب نماز میں اشداللہ الہیلاللہ حدواللہ شریف اشداللہ محمد آپ انگلی جو اٹھاتے ہیں یہ جو آپ کہتے ہیں انگوشت شہادت یعنی آپ کہہ رہے ہیں انگلی کرنا کسی طرف اشارہ کرنا اشارہ شہادت گواہی جیسے آپ وہاں کرتے ہیں نماز میں ہم تو نماز سے اٹھکے کر رہے ہیں تو اب اعتراض ہو رہا ہے وہ نماز کے دوران کر رہے ہوتے ہیں نماز میں موجود ہوتا ہے تو پھر اشارہ کر رہے ہوتے ہیں اچھا اللہ ایک طرف ہے کہ جہاں اشارہ کر رہے ہوتے ہیں تمہاراً پر اشارہ میں تو نہیں آئے گا مولا علی کا miałیہ کرسے خطوہ ہے فرماتے ہیں اشارہ میں ALLAH کkke時 نے لائے جائے ہم جنماز کے بعد یا مجلس کے بعد یا کسی عبادت کے بعد اشارہ کر کے وہ ہم زیارت اور سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں امام کی پر اشارہ کرتے ہیں نہیں پہلے نبی پر سلام ہوتا ہے ہمارے تین رخ بدل کے سلام کی جاتے ہیں پہلا سلام ہم نبی کو کرتے ہیں دوسرا سلام امام حسین علیہ السلام کو کرتے ہیں تیسرا امام رضا کو کرتے ہیں یہ تین رخوں پر پھر دوبارہ پلڑتے ہیں اسی طرف جہاں نبی کو ہم نے سلام کیا تھا اور پھر ہم مکہ کی طرف رخ کرتے ہیں مدینہ کی طرف رخ کرتے ہیں فرمائیں گے باقیت اللہ خیر لکو ملکنتم مومنی صحیح اور جو باقی دو اشارے ہیں وہ کن جانب کرتے ہیں مکربلا اور مشہد امام رضا کی طرف تو وہ سلام کے لئے اشارہ ہوتا ہے اچھا 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 اس میں کچھ دعا بھی پڑھتے ہیں پڑھی جاتے ہیں وہی منصوص دعا ہیں منصوص زیارت ہیں آئیمہ سے منقول الفاظ ہیں ان کو دور آتے ہیں اچھا 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 اور ساتھ دورا جھگ بھی جاتے ہیں وہ ادب احترام تعظیم آپ تو یہاں بادشاہوں کے سامنے ہمارے ہاں جھکا جا رہا ہوتا ہے بڑوں کے سامنے جھکنا احترام سے جھکے ملنا جب ان کو تصور میں لاتے ہیں ہم انہیں سلام کر رہے ہیں تو ہم یہ تصور کرتے ہیں ہمیں سن رہے ہیں اچھا میں نے نماز کی حالت میں دنہی دیکھا حضرت کے نماز میں جھک رہے ہیں یہ نماز کے بعد ہی ہوتا ہے کیوں میں غلط بات پیغام نہ چلا جا اسی سے حوالے میں بالکل عوام کے حوالے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ میں ہماری جو احل سنت عوام ہیں نا ان کو امام بھرگا اور مسجد کا فرق نہیں بتا یعنی جب امام بھرگا کا لفظ آتا ہے اور مشہور بھی یہ زیادہ ہوا ہے پاکستان میں شیعہ کے نام آتا ہے تو ساتھ میں جبادت کی جگہ امام بھرگا آتی ہے نہ کہ مسجد آتی ہے تو اس کا فرق کیا ہے امام بھرگا کا اور مسجد کا کیا شیعہ کی مسجد تو ہوتی ہے میں نے خود بھی دیکھی لیکن اس کو مسجد ہی صرف کہتے ہیں یا امام بھرگا ہی کہا جاتے ہیں نہیں مسجد ہمارے ہاں نماز کی جگہ ہے امام بھرگا ہمارے ہاں احلِ بیت کے ذکر کی جگہ ہے اب دوسرا سوال یہ ضرور ہو سکے گا کہ مسجد میں کیوں ذکر احلِ بیت نہیں کرتے آپ عبادت ہے نا تو ذکر علیہ نے عبادت ہے تو جب یہ احلِ بیت کا ذکر عبادت ہے تو آپ مسجد میں کیوں نہیں کرتے تو ہمارے ہاں یہ فلسفہ یہ سبب یہ کام یہ منظر اس کا ایک سبب ہے ایک وجہ ہے اور وجہ یہ ہے کہ مسجد میں ہندو یہودی عیسائی نہیں آسکتا لیکن امام بھرگا ہر ایک کے لیے مہام بھرگا ہے کہ وہاں اسے بھلا ہو مجلس میں آکے بڑھتا ہوں چاہتا ہے اس کو کوئی جگہ تو ہو جہاں آپ کا دروازہ کھلا ہو کچھ سیکھنا چاہ رہا ہے سمجھنا چاہ رہا ہے آپ تو اسے قرآن نہیں دے رہے پڑھنے کے لیے آپ تو اسے مسجد میں آنے نہیں دے رہے وہ شرعی مسائل ہے یعنی میں آپ کی گھر کے فریج میں گھس سکتا ہوں وہ شرعی مسائل ہے تو قوانین ہے یہ ہرگز اس سے یہ نہ لیا جائے غیر مسلم یہ پیغام نہ لے میری اس بات سے کہ میں مسلمانوں کو دیکھیں اپنی مسجد میں ہمیں نہیں آنے لیتے نہیں ہمارے قوانین ہیں ہمارے قوائد ہیں علمہ پر لوگ مسلمان ہو جاؤ 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 مسجد میں تو جو مسجد کے شرعی احتامات ہیں نجاست کے تحارت کے داخلے میں غیر مسلموں سے کہوں گا کہ بھائی آپ ہی کا مسئلہ نہیں ہے اگر کوئی مسلمان بھی نجیس ہوگا نا یعنی نجیس جس کا بدن پاک نہیں ہے جس کے بدن کی تحارت قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ کی کیوں کہ بدن کی تحارت غیر مسلم بھائیوں سے ارز کر رہا ہوں کہ آپ کیوں کہ بدن کی تحارت قرآن و حدیث کیوں کہ قرآن کو اس طرح نہیں مانتے آپ حدیث کو نہیں مانتے تو ہمارے نزدیک قرآن و حدیث کے مطابق جس کی تحارت بدنی نہیں ہے تو وہ مسلمان بھی ہو تو مسجد میں نہیں آسکتا مسجد کے شرعہ تھے خوانین ہیں سنی کے ہم شیعہ کیا بھی لیکن امام بھارگاہ ایک عمومی جگہ ہے تو اس عمومی جگہ پر آنے دیں سندو کو اس حیسائی کو اس یہ یہودی کو سنی قطب کے بحث ہی نہیں ہے کہ وہ آسکتا ہے نہیں آسکتا اسے آنے دیں مسجد میں آسکتا ہے ہاں نہیں اس بحث میں ہی نہیں ہے یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ اگر سنی کو کافر سمجھتے تو مسجد میں کیوں آنے دیتے نہیں ہم تکفیریت کے قائل ہی نہیں تکفیریت کے قائل ہی نہیں بلکہ ہم تو میری اپنی مسجد میں ایک صاحب ایک دن میں مسلح امامت پہ تھا تو پہلی صف میں جوان علی سنت نماز مغرب ہمارے ساتھ بڑھ چکا ہے اب ایشاہ کا انتظار کر رہا ہے تو کیا کریں میں نے کہا کہ میرا بس سلطہ میں اسے مسلح امام حضرت امت میں کیا پریشانی ہے جب ہمیں اللہ رسول نے اہل بیت نے فقہ امامیہ نے اجازت دی ہے تو اس کو کیسے منصف سے باہر نکاسکتے ہو تو کبھی اگر ایسا ہوتا ہے تو ہمارا یہ جواب ہوتا ہے معمولاً تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے یعنی معمولاً ہوتا ہی ہے کہ اگر کوئی اہل سنت دو چار پھانچ دس لوگ ہماری مسجد میں آ جاتے ہیں تو شاید شیعہ حضرات اپنے شیعوں سے زیادہ ان کا خیال کر رہتے ہیں صفان پوچھو اس سے جائے پوچھو اس کو پوچھ کوئی پریشانی نہ ہو کوئی تکلیف میں نہ جائے تو یہ تو مسجد کا تو یہی ہونا چاہیے یہ زیادہ اچھا ہونا چاہیے لیکن امام بارگاہ ہم اس لئے علیہ السلام سے بناتے ہیں کہ مسجد کے حکامات اس کے نہیں ہیں وہ ایک عمومی جگہ ہے ذکر اہلی بیعت جو بھی ذکر اہلی بیعت کا شوق رکھتا ہے کرنے کا یا سننے کا ہم مثلا ہندوستان میں یا درونسل میں یا پنجاب میں کتنے ہی عیسائی اور ہندو ہیں جو ذکر اہلی بیعت کرنا چاہتے ہیں ہم انہیں مسجد میں کرنے کی زمانے میں دیکھتے ہیں تو وہ ہوں یہ میرا بس آخری سوال ہے کتنا روشن جواب ہے اس کا کہ مولا علی کو اپنوں سے ہی فرصت نہیں بھی دوسروں سے جا کے کیا لڑتے ہیں ان سے کیا جیہاد ظلماتے ہیں نبی مولا علی علیہ السلام کے لیے نبی مخدم نے فرمایا کہ میرے بعد تخاتل علیٰ تعبیر تخاتل علیٰ تعبیر کی بنیاد تخاتل علیٰ تنزیر اس کی کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں کہ ان کو حکومت نہیں کرنے دی اس آیت کو مولا علی نے اپنے لی پڑا ایک روحہ مولا علی نے فرمایا کہ اس میں جن محسودوں کا ذکر ہے ہم اہلے پہتے ان لوگوں سے کچھ لوگ حسد کریں گے جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے اتا کی ہے اور اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے آلِ ابراہیم کو کتاب و حکمت اور ملک عظیم یعنی امامت عطا کیے امام صادق سے روایت آئیم اہلِ بیت سے روایت کی ملک عظیم سے وہاں امامت ہے ہم نے اس گھر کے اندر قرآن بھی اتارا ہم نے اسی گھر کے اندر نبور بھی اتاری ہم نے اسی گھر میں امامت بھی اتاری ہے ہم نے ان لوگوں کو یہ دیا ان سے اب حسد ہوگا تو حسد کی بنیاد پر سب کچھ جو ہوا ہے اہلِ بیت کے ساتھ بہت سکتے ہیں خوات بہت شکریہ آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا اپنا اور بہت تحمل کے ساتھ اور سوالوں کے جواب دیئے بہت تشکر دوستو ہوتے ہمارے ساتھ ملک پاکستان کے مشہور و معروف زاکرِ احل البیت علیہ السلام مسئلہ کے احلِ تشریع کے نمائند شخصیت جناب علامہ سید شنشاہ حسین نقفی صاحب حفظ اللہ سوالات دیئے میں ان کا سوالات کے جوابات دیئے میں ان کا متشکر ہوں اس سیشن کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں لکھئے گا میں سوالات انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ علامہ سب تک پیش کر سکیں اور نیکس ہمارا سیشن ہوا تو اس میں یہ آپ کے سوالات کو میں رکھوں گا حضرت میں آخر میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے مکتب کی جانب سے پاکستان میں میں تو کسس ایک بات کو کہہ رہا ہوں کہ جو علمی مباعث ہیں علمہ میں رہنے دیں یعنی میری ابھی جو گفتوگو ہے اس میں اگر کسی کو اعتراض ہے کوئی عالم باک کرے عوام اہل سنت سے عوام اشدشائیوں سے میں ارس کروں گا کہ آپ کا موضوع نہیں ہے آپ علچیں اپنے اداروں میں اپنے آفیسوں میں اپنے مسائل علمی گفتوگو ہے اب ہم علم سے پوچھیں گے آپ آپ نے علم سے پوچھیں یہ ہمارے علم نے بتا ہے آپ نے علم سے پوچھ کے بتاؤ علماء کی طرف روجو رکھیں اہل علم سے رابطہ رکھیں تہام المزاجی سے پیار سے محبت سے ایک دھر میں چار بھائی ہوتے ہیں چار مختلف پارٹیوں میں ہوتے تو یہ گلہ کر دیں سب بھی نہیں بھئی تم اس کو اپنا سیاسی ریڈر مانتے ہو تم اس کو سیاسی مابستگی کے ساتھ ہو جیسے ہی اس ملک کے اندر ہم اپنے ماہول کے اندر کوئی سننی ہے کوئی شیعہ ہر گلی میں ہر محلے میں سننی شیعہ دیوبندی رہتے ہیں کچھ علاقوں میں ممکن ہے کہ بلکل ہی سننی نہ ہو اور کچھ علاقوں میں بلکل ہی سننی شیعہ نہ ہو یہ بھی ہے پاکستان کے اندر یعنی اتنے کئی خطے ہیں جہاں پوری آبادشیوں کی ہیں کئی خطے ہیں اور بعض بیسیں جو یہاں کی نہ ہو وہاں کے یہی استہار بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فیہم